کسی بھائی کو کوئی عذر ہو کوئی مجبوری ہو یا کسی نے سفر سب سے بہت سجھے عذر ہوتا ہے کہا کہ فوراں چلا جاؤں تیرے پیسے کا حصہ تو آئی جاتا ہے کبھی یہ ہے وہ تمہیں دیج دیتے ہیں جو سنگوبری میں آتے ہیں تو آتا بھی نہیں بھی آتا ہے وہ سجھے ملی جاتے ہیں پیسے آجاتے ہیں کبھی واپس کی ہیں پھٹا پھٹ جیب کے اندر سمان آپ پس جگڑا ہوتا ہے صلاح کر رہتے ہیں بھئی تو بھی کھاتا پیتا ہے صلاح ساتھ دے آکے لوگ آتے ہیں تیرے تیری آواز زرہ نکلے گی اب دو آدمی پڑھیں چار پڑھیں تو زیادہ ہوگا نا آواز ہوگی یہ ہوگی تو ہمارا خاندانی یا ذاتی جھگڑا آپ اس میں دخل نہ دیں آپ کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے نا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو تعجب کر رہے ہیں تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے بائی بائی مین یا بی بی کا آپدیں جھگڑے ہو جاتے ہیں ایسے ہمارے بھی ہو جاتے ہیں کوئی نئی بات تو ہیں نہیں جو اسنا غور کر رہے ہیں جodie جھگڑتے کیوں ہیں تم کبھی نہیں جھگڑے گھر میں تمہارے گھر میں تو روز لڑائی ہوتی ہوگی ہمارے گھر میں کبھی کبھی ہوتی متching دروشی زیادہ پڑھتے ہیں نماز زیادہ پڑھتے ہیں نیتے پڑھتے ہیں تمہاری کم پڑھتے ہیں تمہاری شکایتیں ختم میں زیادہ آتی ہیں یہ ہو گیا جنگ چمر گیا بھوت چمر گیا سایہ پڑھ گیا پڑھو کرو تو سایہ بھوت جنہ پڑھیں ہمارے پاس سایہ بھوت بھاگ جاتا ہے اور جو ہمارے پاس آتے ہیں اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فلک پڑھ کل عضو برنات فرد دوسرا طریقہ پڑھا اس کو فائدہ ہوتا ہے پھر وہ جیسے کہتے ہیں ہم اس کو یہ شرط تو لگاتے ہیں کہ وظیفے دیئے تو ہم کو اس کا حجیہ دے یا اس کا ٹیکس دے اس کا وہ دے یا تو یہ شفاو یہ لازم ہے خود ہی لے کے آ جاتے ہیں سننا آیا کر تیسے پورے ملتے نہیں ملتے ہیں اب مجھے غصہ آ گیا غصہ میں انسان جانسے نہ کچھ نہ سمجھی کی باتیں کرتا ہے یہ باتیں کرنے والی تھی تو انہیں کروا دی اسب کے سامنے اب یہ خس خس کرنے کرے ہم تو سمجھتے تھے سارے اللہ والے یہ تو ہماری جیسے ہیں اللہ رحمت کرے گا ہم تو اللہ کی رحمت کے نام لیتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے بھی دیکھو پیسے کی بات ہے اس کو کون چھوڑتا ہے اسے آدمی قتل کر دیتا ہے ماں باپ کے جھگڑا ہو جاتا ہے بیٹھے باپ کا پیسے کے پیچھے ہوتا ہے اس کا نام ہے پیسہ اور سب سے بڑی مسئیبت عذاب خدا کا یہ پیسہ ہے حب الدنیا راسو کل خطیع سرکار کہتے ہیں ہر برائی کا جڑ اساس جڑ دنیا کی محبت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے اللہ کا عشق نصیب ہو یحب و نلہ کہ اللہ میرے سے محبت کہہ مجھے محبت نصیب ہو عشق الہی نصیب ہو کیا فرمایا آقا صلی اللہ آقا جی صلی اللہ عزت فی الدنیا یحب و کلہ دنیا سے پیار چھوڑ دے محبت پیسے دولت سے چھوڑ دے یعنی گزارا کر اس کے پیچھے اندہ ہو کے نا پھر حرام آئے تو حلال آئے تو جیسے آئے آئے صحیح نماز جائے دین جائے جھوٹ بولے یہ زاہد کا ہے یعنی حلال میں بھی لالچ نہ رکھا حرام تو کھانے جائے یحب و کلہ اللہ کا عشق نصیب ہوگا اللہ تُسے پیار کرے گا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے اور جب سرکار کی زبان پاک سے نگلی تو بہت بڑی چیز ہے عزت فی الدنیا یحب و کلہ دنیا کی محبت چھوڑ دے خدا تیر سے محبت کرے گا کہ خدا کا عشق نصیب ہوگا اس دنیا کے پیچھے دنیا کے پیچھے نمازیں وقت پر نہ پڑنی وظیفیں سارے نہ پڑنے پڑنے تو جلدی پڑنے بے دل پڑنے دنیا کے کام دل سے کرنے رغبت سے کرنے بھاگنا اس کے پیچھے اللہ کی محبت کے کام دیر سے کرنے دل سے نہ کرنے مسجد کے پیچھے نہ بھاگنا آقا جی نے کہا اگر کسی آدمی کو دیکھو مسجد کے پیچھے بہت ہی بھاگتا ہے تو اس کے گواہ بن جانا یہ ایمان والا جو مسجد کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آقا جی کی باتیں ہیں ہم ایسے ہیں آپ نے کہا جو جماعت سے نماز نہیں پڑتے ہیں گھروں کو آگ لگا دوں خوف آتا ہے دل میں نہیں آپ کیا ایمان اس کے دل میں جس کے دل میں خوف اور امید ہو من خوف و رجاء جو ڈرتا ہے بج جاتا ہے نکل جاتا ہے ایسا خوف ہے تین تین سال وظیفے پڑھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں نمازوں کے پابند نہیں ہیں بتائیں آپ تو کہاں سے آمان آئے ملک میں کہاں سے رحمت آئے جب خدا کی ناراضگی ہے اور سب سے بڑی مسجد وظیفے دیتے ہیں اسے نمازی عادی منتا ہے اگر نہ چھوڑے تو سب سے بڑی مسئیبت ہے نماز کا چھوڑنا زنا شراب بڑا گناہ کبیرہ گناہ لیکن کفر نہیں ہے نماز چھوڑنا کفر کرنا ہے نبی کریم فرماتے ہیں من ترک صلاح متحمد جس نے جانت کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یعنی زنا سے بڑا گناہ کیا شراب سے بڑا گناہ کیا اکثر دیکھیں اب وہ کہتے ہیں اکثر سادی پابندیاں کریں گے مرس ترکایاں کریں گے اوہ یہ کرو لیکن اس میں برکت رحمت ہے تب آئیں گی اللہ کی رحمت بھی تو ہوگی جیدر سے سرمایہ کاریاں کرو اور پتہ نہیں بار سے ٹکنولوجی لاؤ تو فلان لاؤ اور خدا ناراض ہے فلد آ گیا مسئیبت آ گئی بارش آ گئی ہنجی زلزل آ گیا سارا گیا جنگ چڑ گئی سارا گیا گیا نا اگر خدا راضی رہی ہے سب کر کے بھی انسان کامیاب نہیں ہے اور خدا کی رحمت مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے سونا کباس جل گئی وہ آ گیا ہوئی سے ہوتا رہتا ہے سارا جب آیا تھا تو اتنی سستائی تھی ادھر سے مہنگی کے اب اس سے پچاس گناہ مہنگائی بڑھ گئی بتا کیوں بڑھ گئی سستائی کیوں نہیں ہوئی ہے تو خدا کی رحمت نہیں ہے سات رحمت والے کام بھی ہونے چاہیے پھر دکان میں بھی برکت ہے مکان میں بھی برکت ہے رزق میں بھی برکت ہے ملک میں بھی امان ہے ہاں تو یہ نہیں کرتے اس کا نہ اخباروں میں زور دیتے ہیں نہ ٹی وی میں زور دیتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں نہ اخباروں کی دیتے ہیں بس یہ کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے برآمد اتنا ہوا درآمد اتنا ہوا برامد اتنا ہوا نہ خدا کا نام نہ نبی کا نام نہ نماز کی وسیعت نہ دروشی کی کسرت نہ استغفار کی اہمیت بتاؤ نبی کے میں جو باتیں کہیں بہت بڑی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں خزانیں ہوتے ہیں آپ نے کہا جو استغفار نہ چھوڑے خدا اس کو ایسا رزق دیتا ہے کہ اس کی گمان میں نہیں ہوتا ہے قرآن میں تم خدا سے معافی مانگو استغفار پڑھو آسمان رحمت والی بارش لائے گا فلٹ نہیں ہوں گے تم کو صاحب اولاد صاحب مال کرے گا اور مال کا نام پہلے لی ہے رزق پہلے بھیج دیں گے اولاد بات میں آئے گی راشن تمہارے پاس موجود ہوگا یہ نہیں کہنا چاہیے کسی اخبار نہ میں نہیں دیکھا کہ بھئی ترمایہ کاریزات اور جو یہ کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں پانچ وقت کی نماز جو نہیں پڑے اس کو نکال دیں جو فیکٹری بھی تباہ ہو جائے تباہ ہوتی ہی فیکٹری ہے کام بھرکت رحمت ہے یہ کہتے ہیں فیکٹری والے بلکہ اولٹ ہم نے سنا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ نہیں گھر جاؤ یہاں کام کرنے ہے نماز پڑھنے ہے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے یہ اٹھاسی دفعہ اس سے زیادہ کم ہو بیش قرآن میں نماز کا آیا بتاؤ ایک دفعہ اللہ کا کہنا کافی ہے ہاں سے پھر کہاں سے رحمت آئے بنیاد ہی نہیں ہے تو کہاں مکان بناو گے بنیاد مضبوط ہو پھر اوپر سے جو مرضی کر سب مضبوط ہوگا جب بنیاد ہی خراب ہے خدا کی رحمت ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا کیونکہ رحمت للعالمین حضرت محمد نصفہ ہے تو انہوں نے اس عالمین میں اگر تم نے رحمت میں رہنا ہے خوشحال رہنا ہے اسودہ حال رہنا ہے تو آقا کا طریقہ جی کا سلسم کا ہوگا تو رہے گا تم کلرک بنو پرنسل بنو ماسٹر جو بنو لیکن تمہارے ساتھ خدا کا رابطہ نہ ٹوٹے کرنل بنو جرنل بنو لیڈر بنو لیکن خدا کا رابطہ رہنا چاہیے خدا سے باغی امیر کو غریب کو نہیں ہونا چاہیے یہ رابطہ رحمت کا نمازوں کا درود کا استغفار کا رہنا چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو کھیشنا چاہیے تعاونو تعاون کرو پھر یہ سب کچھ بنے گا کتنے زور لگاتے ہو بنتا ہے پھر آپس میں مارتے ہو یہ پارٹی بنائیں گے یہ پارٹی بنائیں گے فلانی حکومت لگائیں گے چاہیے حکومتیں بدلو چاہیے پارٹیوں میں جاؤ جب تک کہ خدا کی رحمت سے رابطہ نہیں ہوگا ہزار پارٹی ہیں ہزار حکومتیں بدلیں کچھ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تب ہوگا اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ سے محبت کا معاملہ بھی رکھے نا ہاں تو پھر یہ نہیں ہے نا آپ کو کیا ہم بولیں تم کو سیاست چاہیے ہم کو سیاست نہیں چاہیے سادگی چاہیے رحمت چاہیے سادگی چاہیے رحمت چاہیے ہاتھی کے دانت نہیں چاہیے چل بھئی ہاتھی کے دانت لگا میں بڑا ہشیار ہوں سیانہ کوہ گھو پہ بیٹھتا ہے دوبیگہ کتہ نہ گھر کریں کیا ترقی تم کو ہوگی ترقی تو نہیں ہوگی اگر رزق بہت چاہیے آسانی بہت چاہیے بغیر مشکت کے ہر طرف سے رحمت آئے وہ رستہ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے اس پر تھوڑا بہت چلتے ہیں ہمارا رزق وسیع ہے راحت ہے رحمت ہے اور جو لگ جاتے ہیں انس کے بھی حالات اچھے ہوتے ہیں وہ دس کو لے کے آتے ہیں خیر الحدیہ حدیو محمد اگر بہتنی رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا اس پر ہم چلتے ہیں جتنا چل سکتے ہیں احساس تو ہے نا اور تم بھی کہتے ہیں حالات اچھی ہوں تو خدا کی رحمت آئی گی تو حالات اچھے ہوں جو خدا کی رحمت سے دور بھاگیں گے مسجد سے بھی بھاگتے ہو خدا سے بھی بھاگتے ہو تصویوں بھی چھوڑتے ہو تو کہاں سے رحمت آئی گی گھر میں مصیبت فیکٹری مصیبت ملک میں مصیبت معیشت میں مصیبت اچانک بارچی آئیں فلٹ ڈائیں کتنا نقصان ہوا دیکھا حراق کا کتنا نقصان ہوا افغانستان کہ خدا کی بات ہے یہ میری بات نہیں ہے تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے آتی ہے تو آمال کے لحاظ سے دنیا کے حالات بدلتے ہیں آمال کے لحاظ سے آخرت کے حالات ہیں خدا نے اس کو آمال پہ رکھا ہے آمال کے بعد پھر کوئی اکل کوئی شکل کوئی اسباب کوئی وہ طریقے کرو لیکن آمال ساتھ ہونے چاہیے اگر آمال نہیں ہیں تو بادشاہ ہو کے بھی تم مصیبت میں ظلیل ہو سکتے ہو کتنی خبریں آپ بادشاہوں کی وزیروں کو ملک سے بھاگتے ہیں پھانسیوں پر چڑھتے ہیں بھاگتے ہیں زبردستی استیفہ لیتے ہیں استیفہ دو استیفہ دو اس کو حکومت چلانی نہیں آتی ہے جو کہہ گا اللہ کا ساتھ نہ چھوڑ نبی سے محبت کرو آئے اوہ اس میں ساری خیلے جو خدا رسول کا نام نہ لے خدا اس کو غرق کرے ہم تو یہی کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے نہ اپنے چاہیے نہ غیر چاہیے وہی چاہیے کہ خدا سے محبت کرو نبی سے محبت کرو کافی ہے سب کام بنیں گے اس کی رحمت سے اگر خدا کی رب بنے کام بگڑ جائیں گے سوچتے نہیں ہیں تیل کا جہاز منگایا تیل کا جہاز اتنے ٹن لیں گے اتنے سے کمائیں گے ہی کیا گے جونان کا جہاز کراچی میں دو ٹکڑے ہو گیا ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تیل صفا کر رہے ہیں تیل سے ٹنکر میں ڈال رہے ہیں کوئی سمندریں بہ گیا کوئی مشلیاں مر گئی بھینگے مر گئے جھینگے مر گئے ہو گیا یہ تو اللہ تھوڑا سا دکھاتا ہے یہ ابھی ابھی خبروں میں اور یہ جو بیٹھے ہیں تمہارے بی بی سی ان کو خدان اس کام پہ لگایا ہوا وہ خبریں چن چن کی تمہاری سانتا ہے تو وہ جہاز کو اب مسنبھال ہوں اتنی دور سے آیا لاکھوں مہینوں سے جا کے آکے خوشکی پہ چڑ گیا بتاؤں ادھر جا کے دو ٹکڑے ہو گیا آدھا تیل بہ گیا سمندر میں بیڑا گھر کو گیا سمندر کا کے لفٹن کا ادھر کا پابندیاں لگا دی ادھر نہ آؤ یہ صفائی کرنی ہے یہ کرنی ہے سری سریز کیا نام ہے کوئی ملک ہے بتا نہیں ادھر سے وہ منگائیں گے پورٹر پتن کیا سپری کریں گے سپری کرو کمالی ہے اب یہ رات کو زلزلہ آ جائے کیا کرو گے ایک بیماری پڑ جائے تاہن کی خدا نہ کرے وائرس کوئی آ جائے کیا کرو گے دیکھتے بھی ایک سکنٹ میں اللہ تعالی جھٹکا دیتا ہے انسان اوپر نیچے ہو جاتا ہے وارد سے بچو ایڈ سے بچو کس کچھ سے بچو ایکسی ڈنڈ سے بچو بجلی سے بچو اللہ تعالی جب کسی بھی مسئیبت نازل کرتا وہ باغ میں بھی بیٹھا ہوا جاتی رحمت نازل کرتا دشمن کے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو تو ہم کو جو تم کو سبق ملا رحمت اللہ العالمین اللہ تعالی کی رحمت کے کام زیادہ کرو آمار کرو تمہار لئے ہر آسانیاں ہوئی صحابہ کو کیا سکھایا تھا کجوریں تھی پادی نہیں تھا علم نہیں تھا کہ خدا کا نام نو نمازیں شروع کروا آقا جی نے کہا کہاں سے کہاں چلے گئے دیکھا تو جو رحمت العالمین نے سکھایا ہے ہم کو آپ کو ہم نے اسی پر ہی آنا ہے ہم نے آگے نہیں جانا ہے ہم نے چودہ سو سال پیچھے جانا ہے حضرت محمد صفاء کے نقشے کا دم پہ چلنا ہے اور جو ہم سے کمی بیشیاں ہیں معافی مانگتے رہنا معافی میں آ جائیں گے کام تو ہمارا چل رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر زمانے میں علا کل شہن قدیر ہے نہیں کہ وہ زمانہ اور تب اللہ تعالی سے نہیں ہو سکتا یہ کفر ہے شرک ہے شرک نہ کیا کریں یہ شرک ہے اللہ ہر وقت قادر ہے متوقع ہر وقت علا کل شہن قدیر ہے ہاں تو اللہ تعالی پر ایمار رکھیں حضرت محمد مصطفہ پر ایمار رکھیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کریں نہ زمانے کو دیکھیں نہ لوگوں کو دیکھیں نہ مفاد کو دیکھیں ہاں اگر نیت دل ٹھیک ہو گئی تو اللہ تعالی رزق بے ہر چیز آسان کر دیتا ہے انسان کو حیرانی ہوتی مجھے حیرانی ہوتی ہے اور دوسری خدا کی کچھ جیسے میربانی ہے میرا کمال نہیں ہے مجھے نماز روزے پہ بہت عقید آیا وہ برکتیں آتی ہیں تم بھی چلو گے تم کو بھی آئیں گے کیونکہ نبی سے بڑھ کر آسان رستہ رحمت کا رستہ کہیں مل ہی نہیں سکتا تو ہمارے آپ کے لیے ایک ہی رستہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا كَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اگر عالمین میں رحمت کہیں آئے گی تو حضرت محمد مصطفہ کی محبت ان سے جڑنے سے آئے گی بس استرفا جاؤ بسم اللہ کر کے تصمیع شروع کر دو نمازیں شروع کر دو ہاں جی اس میں لگ جاؤ آس سے آس سے تبدیلی آ جائے گی دیکھ لینا کوئی بات نبی کی قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی نہ قرآن کی اسی پر ہم چلتے ہیں ہمیں تو حالات اچھی ہیں بسم اللہ چونکہ تم لوگ زیادہ آتے ہیں نماز روزے کے لیے نہیں آتے ہیں یہاں وہ تو تم کو پہلے سے آتا ہے تم آتے ہیں ہماری مشکلیں حل ہوں پھر وہ بھی جلدی نہیں آتے ہو ایک دوسرے سے سی ایڈی کرتے ہو ہاں بھائی تو گیا تھا فلانہ گیا تو اس کے حالات اچھی ہیں اچھا اس کا نام کیا شیخ حمین کدھر رہتا ہے ملتاہ میں رہتا ہے کون سے کالونی فلانہ کونی رکشہ پکڑ گیا اتنے بڑے بڑے داڑیاں والے اور موچوں والے انجی ڈگنی والے انہوں نماز روزہ سیکھنے بچپن سے مسلمانوں کے گھر پیدا سب پتا ہے یہ کہتے ہیں سات مسئلے حل ہوتے ہیں تو نماز روزہ بھی شروع ہو جائے گا تو کرو شروع انشاءاللہ ہو جائے دیکھ لو خدا رسول کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے اللہ کی قسم ان کو ہمارے پاس بیٹھیں ان کو گھر میں آکے لڑکیاں ملئے ہیں رزق ملئے ہیں بیٹھے ملئے ہیں اسی لیے تو نکلتے نہیں ہیں جان سے مارو بھی نہیں جائیں گے نمازیں پڑھو دروشی پڑھو بجر کو اٹھو ناس ہو یہ کرتے ہیں گھروں میں ان کی شادی ہیں کون لڑکی دا کے گھر میں دے گھروں میں لڑکی دا کے دے سارے وسائل آسان ہو گیا اوروں کو بھی باہ ہوئے ہیں اسی لیے چمتے ہوئے مجھے جمہورے جاتے نہیں ہیں چل بھئی بھی سکتے ہیں یہ نہیں فن کو تاکہ کا سونا دے دوئی نہیں فن یہ ہے فیضے ہی جو سر دل پہ کر دے یہ ہے فیضے ہی جو سر دل پہ کر دے یہ ہے فیضے ہی جو سر دل پہ کر دے ہے فیضی جو اثر دل پہ کر دے یار اتنا کرم اور کر دے لاناتی سوہے جگر دل سے کر دے خدا کرے ہماری آپ کی آپس میں سچی محبت ہو اور یہ ملنا جلنا یہاں بھی رہے یہ ملنا جلنا ایسا کر دے ہم کو کہ نبی کریم ہم پہ بہت شفقت اور محبت سے دیکھیں وہاں بھی آقا کے بعد ہم آبا کٹھے ہوں انشاء اللہ تعالی اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کیا کہتے ہیں